آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ کیا مسلمان ہوتے ہوئے کوئی شرک کر سکتا ہے کیا مسلمان مشرک ہو سکتا ہے میرے بھائیوں میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پہلی بار دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا تھا دوسری بار پیدا ہوا کائنات کے اندر شرک وہ بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا ہے نو علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا تھا وہ نو علیہ السلام کی قوم کون سے تھی وہ مسلمان قوم تھی ہستی آدم علیہ السلام سے چلی آنے والی ن نسل تھی کوئی ایسی نسل نہیں تھی جس کو اللہ حربرامین نے آسمانوں سے بھیجا تھا یا پہالوں سے نکالاتے ہیں زمین سے ان کو نکالاتا نہیں یہ وہی نسل تھی جو حصہ آدم علیہ السلام چلتی آ رہی تھی یہ سب کے سب نبیوں پر ایمان لانے والے اور اس طریقے سے اللہ پر ایمان لانے والے آخرت پر ایمان لانے والے لوگ تھے انہیں کے اندر شرک پیدا ہوا تھا لہذا پہلی بار بھی اس کائنات میں شرک پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا کوئی الگ سے قوم اللہ حربرامین نے نہیں پیدا کی تھی جن کے اندر شرک پیدا ہوا تھا وہی نور علیہ السلام کی قوم جو اللہ پر ایمان لانے والے تھی ان کے اندر شرک پیدا ہوا وسیلے کے ذریعے سے شفاعت کے ذریعے سے واسطے کے ذریعے سے صدق اور طفیل کے ذریعے سے ان کے اندر شرک پیدا ہوا اور جب اللہ حربرامین نور علیہ السلام کو بھیجا اور اس کے بعد جو سارے مشرقین کو اللہ حربرامین نے پانے کے اندر غرق کر دیا پھر ایک مردہ دنیا سے شرک کا وجود ختم ہو گیا دنیا کے اندر کوئی نہ مشرک تھا نہ شرک تھا پھر جب دوبارہ شرک پیدا ہوا تو انہی لوگوں کے اندر پیدا ہوا جو اہل ایمان میں سے تھے جو موحدین تھے انہی لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا لہذا یہ کہنا کہ مسلمان کے اندر شرک نہیں پیدا ہو سکتا ہے یہ خام خیالی ہے یا یہ جہالت اور لاعلمی ہے یا اس طریقے سے قرآن و حدیث سے عدم معرفت کا نتیجہ ہے اگر کوئی سریکے سے کہتا ہے اور لاعق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی حدیثیں ہیں جن حدیثوں کے اندر آپ نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تک اس امت کے اندر شرک نہیں پیدا ہوگا جب تک لا تو عزتہ کی بات نہیں کی جائے گی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی اور میں دو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں ایک حدیث ممارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی مئید جس کے جنازے کی نماز چالیس مسلمان پڑھ دیں ذرا حدیث صحیح مسلم غور سنیے ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جنازہ جس کے نمازے کی جنازہ چالیس لوگ پڑھ دیں مسلمان لا يشرکون اب اللہ شیع وہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والے ہوں شفہ اہم اللہ اللہ روح ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے جنازے کی نماز کوئی غیر مسلم پڑھتا ہے جنازے کی نماز کوئی ہندو اور یہودی اور نسانی پڑھتا نہیں پڑھتا جنازے کی نماز مسلمان نہیں پڑھتا ہے کوئی اور نہیں پڑھتا ہمارے نبی نے کیوں فرمایا کہ لا يشرکون اب اللہ شیع اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والے ہوں اس کا مطلب ہوا کہ ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھتے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ہر پیر آج پیر کا دن ہے ہر پیر اور جمعیرات کے دن اللہ تعالیٰ کے جنت کے دروازے کھول دی آتے ہیں اور ہر انسان کی مغفرت کر دی آتی ہے فَيَغْفِرُ لَكُلْ لِعَبَدِينَ مُسْلِمِنْ لَا اِشْرِكُ بِاللَّهِ شَيَعَ کہ اللہ تعالیٰ میں ہر اس مسلمان بندے کی مغفرت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس بات کی قید کیوں لگائی کہ لا اشْرِكُ بِاللَّا اشْرِكُ بِاللَّا اِشْرِكُ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے دائر رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے روضہ رکھتے ہوئے حجر قربانے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا یہ شرک صرف بتوں کے پوچھنے کا نام نہیں ہے شرک صرف دیوی دیوتاؤں کے پکارنے کا نام نہیں ہے شرک صرف مندروں میں جا کر اپنی پیشانیوں کو تیکھنے کا نام نہیں ہے شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اختیارات ہیں خصوصی اختیارات ان خصوصی اختیارات میں سے اگر کسی اور کو اختیار دیں گے وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوگا اسی کا نام شرک ہے جو خصوصی اختیارات اللہ رب العالمین کے ہیں اگر اللہ الرحمن نے کسی کو اختیار دیا ہے تو اس میں کسی سے مدد لینے شرک نہیں کہلاتا شرکو ہوتا ہے جو خالص اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں ان میں کسی سے کسی کی مدد لینا کسی کو بکارنا یہ اللہ الرحمن کے ساتھ شرکے موسیقی